بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جو حجاز کرام تھے جو کہ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کی مدد کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے ٹرین لائن کا آغاز کر دیا تھا اور ایک مرتبہ جب وہ ٹرین لائن بن گئی اور اس کی افتتاح پر خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بلایا گیا تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جب دیکھا کہ وہ انجن چونکہ کوئلے کا بنا ہوا تھا تو بھڑ بھڑ کی آوازیں کر رہا تھا تو انہوں نے غزب نہ کھو کر کچرا اٹھایا اور اس انجن کو دے مارا اور اسے انچا انچا کہا کہ تیری کیا مجال کہ تُو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں شور مچائے اور اس پر بہت زیادہ غزب نہ کھو گئے تھے دوسرا جب وہ منصوبہ تیار کر رہے تھے تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا ترکی جس ساتھ بھی معاہدہ کر رہے تھے ان سے یہ کہا تھا کہ جو مزدور ہیں وہ جب کام کریں گے تو جب وہ مدینہ اور مکہ کے قریب پہنچیں گے تو ان کے جو ہتھوڑیاں ہیں وہ اس کے اوپر کپڑا باندھ لیں گے ت ناظرین کی آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اپنے دور خلافت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو کر حجاج کرام کی سہولت کے لیے ایک ٹرین چلانے کا ارادہ کیا تاکہ جو لوگ پیدل یا پھر اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر کے مدینہ کی طرف جاتے تھے ان کو سہولت اور آسانی فرام ہو سکے لیکن کیا یہ ٹرین چل سکی یا پھر سازشوں کی نظر ہو گئی اس ٹرین کو روکنے کے لیے سازش کہاں سے کی گئی اور وہ کون غدار تھا جو اس منصوبے کی راہ میں رکاوت بنا یہ ایک بہت عام اور بنیادی سوال ہے جو ہر ذہن میں اٹھتے ہیں لیکن تاریخ کی کتابوں میں حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے جس سے حقیقت آیاں نہیں ہوتی آج ہم آپ کو ایسے ٹھوک حقائق کی بنیاد پر ایک مواند دکھائیں گے جس کے بعد آپ جان سکیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف سازش کا منصوبہ کہاں سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے تانے بانے کون سے ہوتے ہیں اس لیے مکمل حقائق جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان عبدالحمید ثانی نے جو ٹرین سرویز شروع کی اس کا نام حجاز لیروز رکھا گیا پہلے پہل اس ٹرین کو دمیش سے مدینہ تک چلایا گیا لیکن ارادہ یہی تھا کہ مکہ تک اس کی سرویز کو بڑھا دیا جائے گا اس ٹرین کا مقصد ویسے تو حجاج کی سہولت تھا لیکن ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ دور دراز عرب کے سوبوں کی اقتصادی اور سیاسی استحقام کثمانی ریاست میں بہتر بنانا اور افواج کو نکل و حمل کی سہولت فراہم کرنا تھا اس ٹرین کی لمبائی تیرہ سو بیس کلومیٹر یعنی کہ آٹھ سو بیس میل تھی اور یہ اس زمانے میں انتہائی بہترین سرویزز فراہم کرنے میں معاون تھی دوستو ماں کو بتاتے چلیں کہ اٹھارہ سو ساٹھ میں ریلوے کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اس کے روٹ کی پہلی تجویز تو یہ تھی کہ ایک ریلوے دمیج سے ہجرال احمر تک پھیلا دی جائے لیکن امیر مکہ کے اعتراض کے بعد اس منصوبے کو جلد ہی ختم کر دیا گیا بعد میں ریلوے کی تخلیق میں عثمانیوں کی شمولیت کا آغاز کرنل احمد رشید پاشا سے ہوا جس نے اٹھارہ سو اکتر سے اٹھارہ سو تہتر میں یمن کے سفر پر اس خطے کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخص کیا کہ عثمانی فوجیوں کے لیے نکل و حمل کا واحد ممکن ذریعہ ریل کے ذریعے ہے اگر عرب خطے میں سلامتی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ریل وقت کی اہم ضرورت ہے ایک اندازے کے مطابق اس ریل وے پر لگ بھگ چالیس لاکھ ترک لیرہ بجٹ فکس کیا گیا جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تصور کی جاتی تھی عبد الحمید ثانی نے دنیا کے تمام مسلمانوں سے حجاز ریل وے کی تعمیر کے لیے اتیاد دینے کا مطالبہ کیا اس منصوبے نے ایک نئی اہمیت حاصل کر لی اس منصوبے کے ابتدائی دور سے ہی اس کو روکنے کی سازشیں شروع ہو گئی تھی لیکن پہلے جنگ عظیم کے دوران جرمن فوج نے یرموک آئل شیل کے زخیرے سے ریل وے پر کام کرنے والی ریل گاڑی کے انجن کو انجن کی فراہمی کے لیے شیل آئل تیار کیا دوران جنگ لڑائی کی وجہ سے لائن کو بار بار نقصان پہنچا اور خاص طور پر عرب انقلاب کے دوران تھومس لورنس کی سربراہی میں گوریلا فورس کے ہاتھوں جنہوں نے اسمانی ٹرینوں پر گھات لگار لگا کر حملے کیے پھر اس کے بعد مئی انیس سو سترہ میں برطانوی بمباروں نے الالائی سٹیشن پر بم گرائے جولائی انیس سو سترہ میں برطانوی انجنئر اور تھومس لورنس کے ساتھی سٹیورٹ نیوکمبی نے مصری اور ہندوستانی افواج کے ساتھ ریل وے کو سبوتاش کرنے کی سازش کی الاختر سٹیشن پر حملہ ہوا اور بیس ترک فوجی پکڑے گئے یہ ٹرین کی ساگ پر ایسا حملہ ثابت ہوا کہ پھر انیس سو بیس تک یعنی محض تین سالوں میں ٹرین کی سرویز کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ریل وے جدید اردن سعودی عرب کی سرد کے جنوب میں دوبارہ سے نہیں کھولا گیا انیس سو ساتھ کے وسط میں ایک کوشش کی گئی تھی لیکن انیس سو سٹھ سٹھ میں چھے روزہ جنگ کی وجہ سے اسے دوبارہ ترک کر دیا گیا یہ تو تھی وہ من و ان حجاز ریل وے کی تاریخ اور اب ہم اس غدار کے طرف آتے ہیں جس نے ریل وے کے ٹریکس کا نقشہ برطانوی حکومت کے دباؤں میں آ کر کیا اور پھر اسی وجہ سے عبدالحمید ثانی کو اسے محدود بنیادوں پر ہی رکھنا پڑا اور وہ غدار اور کوئی نہیں بلکہ کرنل رشید پاشا ہی تھا جسے پاشا نوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے برطانیہ کو سلطنت عثمانیہ کے عروج اور اپنے تسلط کے حوالے سے تحفظات درکار تھے یہ ٹرین اس کے برے صغیر آمد و رفت کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہونے والی تھی یوں برطانیہ کی دنیا پر حکمرانی ادھورا نہ رہ جائے اس لیے اس نے نقشے میں رد و بدل کروایا اور بعد میں مزدور کالونیوں کے تنازع اٹھا کر ان کو کھڑا کر دیا یوں یہ اسلامی دنیا کا بہترین منصوبہ کھٹائی کا شکار ہو کر مسلمانوں کے وسیع ذہن کو مزید تاریخ گمراہوں میں دھکیلتا گیا اگر آج یہ ٹرین سلطان عبدالحمید ثانی کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق چل رہی ہوتی تو اسلامی دنیا میں اتچہاد اور اتفاق کی مثال دیکھی جا سکتی تھی لیکن افسوس صد افسوس کہ ان چند غداروں پر جو آج بھی چند روپوں کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس کو دعو پر لگا دیتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس پروجیکٹس سے ملک کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے بلکہ اپنے عوام کو بھی کافی حد تک اس سے ریلیف مل رہا ہے دوستو یہی سوچ یہی منٹیلیٹی آج سے تقریباً دو سو تین سو سال پہلے بھی تھی اور شاید اس سے پہلے بھی ہوگی جب سے تاریخ انسانی کا وجود سامنے آیا ہے ہم نے دیکھا کہ ہماری مسلمانوں کے سلطنتیں توڑنے میں اگر کسی کا زیادہ اہم کردار تھا تو وہ اپنے اندر سے ہی مسلمان غداروں کا تھا باہر سے کوئی ہمیں نقصان پہنچائے نہ پہنچائے ہمارے اندر کے غدار ہماری جڑیں کھوکلی کر کے ہمیں اس نہج پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ ہمیں اغیار کے سامنے جھکنا بھی پڑتا ہے اور اپنے گھٹنے بھی ٹیکنے پڑتے ہیں اور یہ منصوبہ اس کی ایک عملی مثال ہے ہم نے دیکھا کہ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ سے ہی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور ایک غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت دیا لیکن اپنے ہی اندر سے غدار مسلمانوں نے انگریزوں کے ہاتھوں اور ان کے چند 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 کرتے سکوں کے عوض اپنے ایمان اپنے ضمیر اور اپنے وقار کو پاش پاش کر دیا اور اپنی ہی سلطنت کی جڑیں کھوکلی کر کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا دوستو اگر بات کی جائے جو عطا ترک ہے جس کو کمال پاشا اور کمال عطا ترک بھی کہا جاتا ہے اس کی بات کی جائے یا میر جعفر و صادق کی بات کی جائے یہ سب کے سب وہ غدار ہیں جنہوں نے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اپنی مسلمان سلطنت کو اور اپنی مسلمان حکمرانوں کو ہی نقصان پہنچایا ہے آج اگر وہ نہ ہوتے تو شاید مسلمان ویسے ہی دنیا پر حکمرانی کرتے جیسے کہ ماضی میں کرتے چلے آ رہے تھے اب نہ تو وہ حمیت ہے نہ وہ غیرت ہے نہ وہ جذبہ ایمانی ہے اور نہ وہ فولادی قوت ہے کہ آج ہم باطل کا ڈٹھ کر مقابلہ کر سکیں دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں ضرور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اور آپ نے ابھی اس بات کی نشان دہی ضرور کرنی ہے کہ عبدالحمید ثانی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اقدامات کیسے تھے اور ان کے خلاف جو سازشیں کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات اور کیا تصورات ہیں ہم یہ ضرور جان کر خوش ہوں گے اس لیے آپ نے کومنٹ سیکشن میں یہ ہمیں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ کو ہماری ریسرچ پر مبنی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہماری درخشندہ ماضی کتنے تاریخیوں میں ڈوب گئی تھی اپنی سازشی اناثر کی وجہ سے جس نے بڑے بڑے منصوبوں کو بھی نقصان پہنچا دیا تھا دوستو اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہنچتا رہے اور آپ ہمارے کونٹینٹ سے ایسے ہی محزوز اور لطف اندوز ہوتے رہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹڈ اور شاندہ ٹاپک کے ساتھ اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھنا بالکل نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ